نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت شہور عند اللہ اثنہ عشر شہر في کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعت حرم صلی اللہ العظیم محرم مذرگ و دوستوں آج محرم کی نو تاریخ ہے اور محرم اتنامی سال کا پہلا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی اہمیت بیان کی ہے ان کی نزبت اپنی طرف کر کر یا قرآن کریم کی میں ان کی حرمت بیان کر کر تو جیسے اللہ تعالیٰ نے رمضان کی اہمیت کو بیان کیا ہے اور شعبان کی اہمیت کو بیان کیا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے مہینوں کی تعداد بارہ رکھیے اور امے سے چار کو محترم بنایا جب قرآن کریم میں یہ ہے اور زمانہ جاہلیت سے ان چار مہینوں کی ایسی حرمت تھی ایسا احترام تھا کہ اگر جنگ کے درمیان میں یہ مہینیں آگایا کرتے تھے اور ضروری جنگیں بھی چل رہی ہوتی تھی تو ان چار مہینوں کے احترام میں ان جنگوں کو رکھ دیا جاتا تھا اور اگر ان چار مہینوں کے درمیان میں اپنے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا تو اس کے اوپر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا تھا اتنا احترام تھا زمانہ جاہلیت سے ان میں کون کون سے مہینے تھے ذی قائدہ ذی الحجہ جو پہلے گزرا ذی قائدہ اس سے پہلے اور یہ محرم یہ تین مہینے تو لگاتار تھے پھر ایک مہینہ درمیان میں دو مہینے چھوڑ کر رجب کا یہ چار مہینے اتنے محرم تھے کہ ان میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا جاتا تھا کسی کو لوٹا نہیں جاتا تھا کسی کو قتل نہیں کیا جاتا تھا کسی کو مارا نہیں جاتا تھا کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا تھا اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب بعصت ہوئی تو آپ نے بھی ان چار مہینوں کی حرمت تو باقی رکھا کیونکہ قرآن کریم میں آیت نازل ہو گئی تھی اور خاص طور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے محرم کے فضائل کو بیان فرمایا کہ اس مہینے میں جو شخص بھی روضہ رکھے گا اس کے سال بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے پورے مہینے میں یہ حدیث کی جو فضیلتیں پورے مہینے کے لیے ہیں ایک محرم کو رکھے دو محرم کو رکھے تین محرم کو رکھے چار کو رکھے چودہ کو رکھے پندرہ کو رکھے چھبیس کو رکھے ستائیس کو رکھے کسی بھی محرم کی کسی بھی تاریخ میں رکھے گا کہ اس کے فضائل یہ بیان فرمائے کہ اس کے سال بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے یہ فضیلت ہے محرم ہے اور گناہ کیسے معاف ہوں گے اس کی بار بار ہم لوگ تشریح کرتے رہتے ہیں خاص طور پر رمضان کے سلسلے میں جو حدیثیں آتی ہیں اس میں بھی گناہ کے معاف ہونے کا تذکرہ ہے وہاں پر بھی اس کی تشریح کی جاتی ہے کہ جہاں حدیث میں ہی آتا ہے کہ اس عمل کے کرنے سے گناہ معاف ہوں گے وہاں گناہوں سے مراد گناہیں صغیرہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ کیونکہ کبیرہ گناہ بغیر استغفار کے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور بلکہ حقوق العباد تو استغفار اور توبہ کے بعد بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندے کا حق ادا نہ کر دیا جائے آپ کسی کی زمین ہڑا پر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد استغفار کر دیں اے اللہ میں نے بہت غلط کام کر دی اللہ مجھے معاف کر دیں کسی کے پیسے مار کے بیٹھ گیا انسان اور توبہ کر رہا ہے کہ میں نے بہت غلط کام کر دیا آئندہ نہیں کروں گا میرے گناہ معاف کر دے اللہ معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ اس کے پیسے اور اس کی زمین اس کو نہیں گھوٹا دیں گے یہ محرم کے فضائل ہیں اور جب تک رمضان کے روز فرض نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے دس محرم کا روزہ فرض تھا دس محرم کا روزہ فرض تھا اور اللہ کی نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ اس کی ترغیب دی کہ کل دس محرم ہے سارے لوگ مدینے میں جو ہے روزہ رکھیں تو اللہ کی نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے ترغیب دی کہ ماؤں نے دودھ پیتے بچوں کا بھی روزہ رکھوا دیا ماؤں نے دودھ پیتے بچوں کا بھی روزہ رکھوا دیا کہ اللہ کی نبی نے ترغیب دی ہے دن بھر ان کو دودھ نہیں پھلایا ایسے انداز میں دا کہ روزہ علیہ السلام نے ترغیب نہیں دی پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہو گئے تو پھر دس محرم کے روزے کی فرض یہ ساقت ہو گئی ہے اس کا استحباب باقی ہے اس کی یہ فضیلت باقی ہے کہ جو شخص یہ روزہ رکھے گا اس کو ثواب ملے گا یہ حکم مکہ مکرمہ میں رہا پھر جب اللہ کی نبی علیہ السلام حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے وہاں اللہ کی نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ دس محرم کا روزہ تو یہودی بھی رکھ رہے ہیں دس محرم کا روزہ تو یہودی بھی رکھ رہے ہیں اللہ کی نبی علیہ السلام نے پچھوایا کہ ایسا کیوں کہ یہ لو کیوں روزہ رکھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اس خوشی میں اور شکرانے میں روضہ رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرب کیا تھا اس شکرانے میں ہم جا ہے دس محرم کا روضہ رکھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل اور یہودیوں سے زیادہ ہم موسیٰ سے محبت کرتے ہیں ان کی تعلیمات پر چلتے ہیں ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کی تعلیمات پر بھی چلنا چھوڑ دیا ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں ہم اس کی اتباع کے زیادہ مستحق ہیں ہاں آئندہ سال سے یہ کیا جائے گا کہ جو دس محرم کا روضہ رکھنا چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک دن کا روضہ اور ملا لے مثلا جیسے اس سال سنیچر کا روضہ جو ہے دس محرم کا روضہ ہے دس محرم سنیچر یہ کل کی ہے تو جو کل کا روضہ رکھنا چاہتا ہے اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ یا تو اس کے ساتھ نو کا روضہ رکھے یا دیارہ کا روضہ رکھے ایک روضہ اس کے ساتھ ملا لے تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث پر بھی عمل ہو جائے اور ایسا کیوں کرایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لیے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی باریک نظر رکھتے تھے کہ عبادت میں بھی یہودیوں کی مشابہت پسند نہیں تھیں نیک عمال میں بھی یہودیوں کی مشابہت پسند نہیں تھیں ان کی خلاف وردی کرنی ہے چہ جائے کہ دوسری چیزوں میں ہم کرتے پھر ہیں کہ رہن سہن میں ہم یہودیوں کا اتباع کریں ان کے طریقوں کو اپنائیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑ دیں اور ان کے طریقوں کو اپنائیں اس لیے میرے محترم مدرک دوستوں ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو عمل کرنے میں عبادت کرنے میں بھی ان کی مشابہت پسند نہیں کر رہے اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر آپ کے طریقوں کو چھوڑ کر ان کے طریقوں کا اتباع کریں کتنا برا لگے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہم اپنے چہروں کو اللہ کے نبی کی طریقے اللہ کے نبی طرح نہیں بنا رہے غیروں کے طریقے کے مطابق بنا رہے ہیں کہ ہمارے چہریں حضور کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں یہودیوں کے طریقے کے مطابق ہیں کتنا برا لگے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ ہم اپنے کپڑے اور اونڈا اور بچھونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی مطابق نہیں کر رہے یہودیوں کی طریقے کی مطابق کر رہے کتنا برا لگے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور ہم تحلے سے کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کس مو سے ہم اپنے یہ بات کہہ سکتے ہیں اس لئے میرے محترم بزرگو دوستوں ہمیں اپنی زندگی کا احساساب کرنا پڑے گا جائزہ لینا پڑے گا ہم کہہ کیا رہے ہیں اور ہیں کیا اور کیسے زندگی گزار رہے ہیں کتنے احساس کی بات ہیں میرے محترم بزرگو دوستوں یہ عامال ہیں محرم کے مہینے کے اس کے علاوہ جو ہمارے معاشرے میں محرم کے سلسلے میں باتیں پھیلی ہوئی ہیں سب کی سب رسم ہیں رواج ہیں اور بدعاتیں ہیں اس کا شریعت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے حضور کے طریقے سے کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہے مثلا ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ پھیلی ہوئی ہے کہ دس محرم میں نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی تھی بہت بڑی شہادت تھی بہت غمگا مقام ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس ماتن کو جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت کا ذریعہ بنایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے مرنے پر ماتن کرے گریبان چاک کرے اپنے موں کو پیٹے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کی فضیلت سرم بھی سی وجہتے ہیں صحیح بات کا پہچانا میری ذمہ داری ہے اس لیے میں یہ آرز کر رہا ہوں کہ محرم کے فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے عصوات بہن کر دی تھی جب حضرت حسین حضرت حسین اور حسین بچپن میں چھوٹے سے تھے عصوات اللہ کے نبی علیہ السلام نے محرم کی فضیلت بہن کر دی تھی حضرت حسین اور حسین چھوٹے سے تھے بچے تھے جب ان کی شہادت بھی نہیں ہوئی تھی حضرت حسین اور حسین کی کی شہادت کے لیے اس دن کا منتخب ہونا یہ ان کے لیے اہمیت کی بات ہے یہ ان کے لیے اہمیت کی بات ہے اور ان کی شہادت پر ماتم کرنا اور رونا اور جہے طرح طرح کی رسم و رواج کا اختیار کرنا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم کے بھی خلاف ہے اور خود ان کی تعلیم کے بھی خلاف ہے ایک کتاب میں تاریخ کے ایک کتاب ہے کامل اسیری کی کتاب ہے خود ان کے سلسلے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی شہادت کے تین ماحول بن چکے تھا ان کی شہادت کا جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں انہیں معلوم ہیں کہ جہے کیسے ان کے ساتھ حالات بن گئے تھے انہیں اندازت ہے کہ میری شہادت ہو سکتی ہے کسی بھی دن تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا تھا کہ میری پیاری بہن وہ لگتا ہے میری شہادت ہو جائے لیکن تم میری شہادت پر اپنی گریبان کو چاک مت کرنا ماتم مت کرنا اپنے گالوں کو مت پیٹنا اپنے چہرے کو مت پیٹنا یہ خود عادت ہے اور بہن کے الفاظ ہیں اور آج ہم ان کی تعلیمات کو نظر انداز کر رہے ہیں ایک رسم اور پیواج بنا رکھا ہے ہم نے دین کو تو اتنی میرے محترم حضور کے دوستو ہمیں وہ عمال کرنے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہیں جس کی آپ نے ترغیب دی ہے جو آپ نے انشاء فرمائے ہیں جن چیزوں پر آپ نے لعنت فرمائی ہے منع فرمایا ہے اسے بشنا ہے اور جو طرح طرح کی انہوں میں یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ اگر حلیم نہیں بنا تو محضم ہی نہیں ہوا محرم کی فضیرت اللہ کی نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بیان کر دی تھی اور حضرت حسن اور حسین کی شہادت چاروں خلیفوں کے بعد واقع ہوئی ہے اس لیے ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں تاریخ میں ساری چیزیں موجود ہیں پڑھیں مطالع کریں اپنے علم میں اضافہ کریں اور صحیح بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ سنی سنائی باتوں پر کہ فنہ سے ہم نے ایسا سنائے فنہ سے ہم نے ایسا سنائے فنہ یوں کرتے ہو آئے ہیں سب جہالت ہے رسم اور رواج ہیں یقیناً رسم اور رواج کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن چھوڑنا پڑے گا شریعت کی بنیاد پر چھوڑنا پڑے گا اللہ کی نبی علیہ السلام کی محمد کی بنیاد پر چھوڑنا پڑے گا اس لیے چھوڑنا پڑے گا کہ ہم سچے پکے مسلمان ہیں ہم سنے سنائے مسلمان نہ بنیں اس لیے میرے محکم مدرد دوستوں صحیح چیز کا علم حاصل کریں اور صحیح چیز پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے امین و خدوانا الحمدللہ رب العالمین